بسم اللہ الرحمن الرحیم فائدہ مل رہا ہے اگر بات کریں گنڈ کی تو گنڈ تحصیل میں ایک ہیلتھ میلہ جو ہے لگا تھا پچھلے ایک دو ہفتے پہلے اگر بات کریں تو وہاں پہ کافی زیادہ لوگ جو ہے وہاں پر آئے تھے اور ان لوگوں کو فری میں جو وہاں سے دوائیاں دی گئی تھی اور کئی سارے لوگوں کے جو ہے کافی زارے ٹیسٹ کیے گئے جس کے بعد وہاں پہ یہ پتہ چلا کی جو علاقہ ہے گاندر بلزلہ ہے اس میں ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ بہت زیادہ ہیں اور اس کے بعد ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس نے جو یہ جانا کہ وہاں پر لوگوں کو ڈائیبیٹیز جیسی بیماری جو ہے وہ زیادہ ہے اور اس کے بعد ان لوگوں کے ٹیسٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو باقی جو اس کے آگے کا علاج ہے اس کے لیے ان کو جانکاری دی گئی لیکن اگر بات کریں اس بار جو ہے اگر آپ کو بتائیں تو آپ ہمارے سامنے جو بورڈ لگے آپ دیکھ سکتے ہیں میگا سرجیکل ہیلتھ کیمپ ایسا کیمپ جو ہے ہم نے گاندربل ڈشٹنک میں پہلی بار دیکھ کا ہے یہاں پر اس کی جو ہے سرجری ہو سکتی ہے اور فری میں ہوگی جی ہاں بلکل صحیح سن رہے ہیں آپ یہاں پر فری میں ان کی سرجری کی جائے گی آپ کو بتائیں گی یہ کیمپ جو ہے آپ ڈیڑھ جو ہے آپ یاد رکھی گا آپ کو بتائیں گی یہ جو ہے الیونتھ مئی سے جو ہے سٹارٹ ہے یہ کیمپ اور نائنٹینتھ مئی یعنی کہ انیس مئی تک گیرہ مئی سے لے کر انیس مئی تک یہ کیمپ چلے گا اور گیرہ مئی سے انیس مئی تک جتنے بھی پیشنٹ ان کے پار ریجسٹ کی ہوگی وہ ان کا یہاں پر جو ہے سرجری جو ہے فری میں کی جائے گی اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گی اگر وہاں کے ان کو جو دوائیہ لگے گی یا اس کے بعد جو کھانے ان کے لیے دوائیہ ہوگی وہ بھی ان کو یہاں سے دستیاب فری میں کی جائے گی اس کے بعد اگر ہم آپ کو بتائیں گی اگر بات کریں ریجسٹریشن کی کیونکہ آپ لوگ سن رہے ہوں گے کہ ریجسٹریشن کیسے کرنی ہے تو اس کے لیے ریجسٹریشن جو ہوگی آپ کو اپنا جو نزدیکی پی ایسٹی سنٹر ہے وہاں پہ آپ ج اور وہاں سے آپ کو پوری ڈیٹیل جو ہے اس کے بارے میں دی جائے گی کہ آپ کو کیا کر رہے اور فردر جو ہے آپ کو یہ ریجیٹیشن جو ہے آپ کو گیرہ مئی سے پہلے پہلے کر لینی ہے تاکہ اس کے بعد آپ کو جو ہے فون کال گیرہ مئی سے آپ کو فون کال آنے شروع ہو جائیں گے جیسے ہی آپ کو کال آئے تو آپ کو ڈسٹرک ہسپنل گندربل پہنچنا ہے اور آپ کی جو سرجری ہے وہ فری میں کی جائے گی جی ناظرین آپ کو بتائیں کہ یہ زلہ گندربل کیلئے ایک بہت بڑی بات ہے اور ہیلڈ ڈپارٹمنٹ ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے جس میں آپ کو فری میں سرجری کی جائے گی کیونکہ آپ کو اب باہر نہیں جانا پڑے گا آپ کو اگر انڈیا جانا پڑتا تھا آپ کو یہاں سے جس کو سرجری میں پرابرم آتی تھی اس کو یہاں سے باہر جانا پڑتا تھا لیکن اب وہ ڈاکٹر آپ کو ان کے پاس نہیں جانا پڑے گا کیونکہ وہ ہی آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ آپ کے لئے خوشکبری کی بات ہے کیونکہ پورے انڈیا کے جو سپیشلسٹ ڈاکٹر ہے وہ وہ یہاں پر آ رہے ہیں سرجن جو ہے سپیشلسٹ وہ یہاں پر آ رہے ہیں اب آپ کو وہاں نہیں جانا پڑے گا آپ کو یہاں ہے لیکن اس گریب کے لئے ایک بہت بڑی خوشکبری ہے جو اس چیز کو لے کر پریشان تھا کہ اگر میں یہاں سرجری کرانے کے لئے باہر جاؤں تو کتنا پیسہ مجھے لگ سکتا ہے وہ اس چیز کو لے کر کافی زیادہ پریشان تھا لیکن آپ یہ پریشانی کا سامرہ نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ گاندربل ہیلڈ ڈپارٹمنٹ نے ایک بہت ب� ریجیشن کر لینی ہے تاں کہ آپ کا علاج جو ہے ویڈاوٹ ریجیشن آپ کا کوئی بھی علاج نہیں ہوگا اگر اس دن آپ آتے ہیں اور ویڈاوٹ ریجیشن آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ہو جائے کیونکہ اس کا ایک پراسجیر ہوتا ہے جس میں آپ کو ریجیشن کرنی ہے آپ کا نمبر لگے گا آپ کو اپنا فون نمبر دیکھ کے جائیے گا کیونکہ آپ کو کال آئے گی اور جیسے ہی کال آئے تو آپ ڈسٹک ہسپٹل پہنچ جائے گا آپ کا علاج فری میں ہو جائے گا آپ کے کوئی بھی سرجری ہو تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا علاج جسٹک ہسپٹل گاندربل میں فری میں ہونے جا رہا ہے جی علاقے جتنے بھی ہے چاہے وہ سنما رکھ کے ہوں کنگن کے علاقے ہو اندربل کا علاقے ہو لار ہو ولی وار ہو یا کوئی بھی علاقہ ہو گاندربل جسٹک کے اندر آتا ہو تو آپ کا علاج یہاں پہ فری میں ہو جائے گا ایک بہت بڑا میگا کیمپ ہونے جا رہا ہے جو کہ گیرہ مئی سے سٹارٹ ہوگا اور انیس مئی کو اقتدام ہوگا جی آپ گروئن کش دشمیر پہ جتنے بھی ناظرین دیکھنے والے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ اس غریب جو کافی سمجھے پریشان ہے اس تک یہ خبر جو ہے پہنچ جائے اور اس کا علاج انیس مئی سے پہلے پہلے ہو جائے میں ڈاکٹر سوہیل کنسلٹنٹ سرجن ڈیسٹرک ہسپیٹر گاندربل سے بور رہا ہوں تو یہاں پر فور دے ایویرنس آف دے جنرل پابلک آف دیسٹرک ہسپیٹر آف ہول گاندربل ڈیسٹرکٹ آف ویار آرگنائزنگ ہم آرگنائز کر رہے ہیں ایک جنرل سرجکل کیمپ جس پہ آل دے سرجکل پروسیجرز پر فارم کیے جائیں گے جو جس کو بھی سرجکل پرابلم ہوگی چاہیے وہ گھائی نیس سرجکل پرابلم ہو یا سرجکل پرابلم ہو یا انٹی ریلیٹڈ پرابلم ہو تو وہ ان جنرل from 11th of this month to 18th of this month یہاں پر آ سکتے ہیں ریجسٹر اپنے آپ کو کروا سکتے ہیں ہر ایک فیسلٹی جو بھی انویسٹیگیشن یہاں ہوگی وہ فری آف کاؤسٹ ہوگی آپریشن 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 کے بعد دوائی بھی دی جائے گی وہ سارا کچھ فری ہوگا so all jobe district hostel jobe ganderbal district میں جس from kangan swanmark any area from the of this ganderbal district they should take advantage of this camp there are specialists are coming from across the india they are coming to this hostel and organizing a very good enthusiastic camp and from 11th 11th سے یہ شروع ہو رہا ہے so آپ کو التجا کی جاتے ہیں کہ منڈے سے ہی آپ registration کروائیں اس کے لیے thank you ڈاکٹ سب اگر بات کریں تو فار فلنگ areas جو ہیں وہاں کے لوگ ہم نے آج دیکھے کہ یہاں پر آئے ہیں تو ان کے انگر اندر تھوڑی سی misunderstanding ہے وہ اس کو لے کر رہے کہ جہاں پر انہیں registration کرائی تو ان کو کہا کہ camp چل رہا ہے آپ گاندربل جائیے جہاں پر ہم نے دیکھا کہ باہر کچھ لوگ آئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ آج ہی ہو جائے گی سرجری آئے تو اس کے related تھوڑا سا ان کا وہ confusion میں نے دور کیا وہ 11th سے organize ہو رہا ہے 11th سے operations شروع ہو گی اس سے پہلے ہم نے registration کروانی ہے ان کا پورے investigation کروانی ہے کون اس surgery کے لیے fit ہے تو ان دنوں آنا ہے ان کو register آپ نے آپ کو کروانا ہے اور انستی سے check up کروانا ہے کے لوگ ہیں ان کو کیا وہیں پی آئی پہ registration ہو جائے گی یا ان کو گاندربل آنا ضروری ہے ان کو وہاں اپنے وہاں پر ہی ان کو جانا ہے جہاں پر بھی ہیں they will refer to this center onwards السلام علیکم میں ڈاکٹر نگھت Medical Superintendent District Hospital گاندربل اپنے پورے اس عوام سے request کرتی ہوں کہ جو ہمارا یہ mega surgical camp ہونے والا ہے from 11th to 19th میں ان سے request کرتی ہوں کہ جس کو بھی کوئی بھی surgical issues ہوں گے اول تو وہ پہلے اپنے یہاں hospital تشریف رہے یا اپنے کسی نستی کی health center پر جائے اور اپنا آپ register کرے register کرنے کے بعد آپ کو control room سے phone آ جائے گا کہ آپ آئیے اور اپنا health check up surgeon سے پورا وہ detail میں ان کا check up کر کے اور ان کو دیکھیں گے کہ ان کی کس قسم کی surgery کرنی ہے تو اس کے بعد ان کا ایک pack ہو گیا ہے اور اس کے بعد ان کو date دیا جائے گا جسے ان کو بلائے جائے گا ایک دن پہلے کہ وہ admit ہو جائیں گے hospital میں اس کر کے چونکہ یہ government of india نے ایک facility رکھی ہے یہ جو بھی covid کی وجہ سے ہمارے surgery جو delay ہو گئی تھی اس کو اس backlog کو clear کرنے کے لئے یہ mega surgical camps چار جگہوں تین جگہوں پر انہوں نے کیے ہیں جیسے district وارام اللہ میں خوب وارام اور گاندربل میں تو اس کے لئے انہوں نے ہر کہیں جگہ بھرگام میں بھی registrations کر رہے ہیں for the surgical camp surgeries لوگوں کی registration وہاں بھی ہو رہی ہے اور جو نزدیک ہی ان کو یہ hospital جو ان کے نزدیک ہوگا ان کو وہاں لیا جائے گا اس میں بھی یہ ہے کہ جو بھی اس پہ خرچہ لگے گا وہ بلکل گورنمنٹ کی طرح سے ہے free ہے یہ بلکل free surgeries ہے اور یہ اتنی اچھی facility ہے اگر لوگوں کو کسی کو بھی اتنی گریبی بھی بہت ہے حالات کچھ ایسے رہے کہ بہت مشکلات لوگوں کو آئے تو وہ بلکل free میں یہ surgeries کر سکتے ہیں یہ facility avail کر کے اپنے لئے بھی فائدہ ہے اور ہمیں بھی یہ ہے کہ ہمیں خدمت کرنے کا موقع ملے گا مہمہ کے بعد registration کی کریں تو کیا جو فار پلنگ areas ہیں جیسے دور گاندربل کے دور دور کے علاقے ہیں تو ان لوگوں کو کیا گاندربل آنا ضروری ہے یا بھائی آپ نے پی ایسی سنڈر پر registration کر سکتے ہیں registration تو وہ پی ایسی پر ہی کر سکتے ہیں بڑt surgery کے لئے تو definitely یہیں آنا پڑے گا اس پر بھی ایک میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ گورنمنٹ نے ان کے لئے رہنے کی facility بھی رکھی ہوئی ہے جو بھی attendance ان کے ساتھ ہوں گے patient to care hospital میں رہے گا اور ایک attendant اس کے ساتھ رہے گا ہو سکتا ہے ایک patient کے ساتھ اور دو attendance ہوں گے ان کے رہنے کا جو district administration ہے انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے ان کے کھانے پینے کا بھی خرچہ وہ district administration اٹھائے گی ہم اگر بات کریں گے اندرپل کے جو ساتھ میں district آتے ہیں جیسے بانڈی پورا یا باقی جو district ہے کیا ان کو بھی یہاں پر آ کے وہ اپنی surgery کر آ سکتے ہیں وہ directly ہمارے پاس تو نہیں آ سکتے بٹ جب وہ registration کریں گے تو وہ list divcom office کے ساتھ شیئر ہو جائے گا وہاں سے ان کو پھر وہ divide کر کے جن کو جہاں لگے گا کہاں کی surgery اچھی طرح ہو جائے گی وہ وہاں کریں گے کیونکہ ہر hospital میں ہر کوئی facility ہر کوئی surgery نہیں ہو سکتی ہے دن بھر کے تمام تر updates پانے کے لئے subscribe کیجے ہماری سبھی official channels کو اور ساتھی ساتھ bell icon بھی press کیجے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے